جمعہ کشمیر کے لوگوں کو جو یہ ایڈیالوجی ہے ان کی بی جے پی کی یہ پسند نہیں آئی ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو اسی لیے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا نور محمد صاحب اس چیز سے خفا تھے جو الائنس اپنی پارٹی اور بی جے پی کا ہوا جو بار بار اپنی پارٹی کہتی تھی بی جے پی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے مگر آپ نے کہا کہ الائنس تھا اور تب ہی ہم پارٹی سے روڑ گئے الائنس ہماری پہلی نہیں تھی لاسٹ ایک مہینے میں جب پوچھ رجوری اور انتناک سیٹ پہ ہوئی ایک سیملے رہ چکے بٹمالو نور محمد نے آج اپنی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اس سے پہلے عثمان مجید نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اور آج جو ہے نور محمد نے خیر آباد کہہ دیا اپنی پارٹی کو اور کیا وجہ رہی کیوں انہوں نے اپنی پارٹی کا دامن چھوڑا وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے بلاکھر آپ نے وہ قدم لے لیا یا یوں کہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کو دکھا دے دیا آپ نے اپنی پارٹی کا دامن چھوڑ دیا وجہ کیا رہی اصلی جو آٹھ مارچ دو ہزار بیس کو جس مقصد کے لیے جس ایجنڈا پہ یہ پارٹی وجود میں آئی تو اس میں ہم پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں لاسٹ کا جو دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اس میں لاسٹ ایک مہینے میں جو الائنس ہوئی ہے پونچ رجوری اور آنتناگ سیٹ پہ تو باقی جگہوں پہ بھی الائنس کھن کے ساتھ ہوا آپ کو پاتا ہے وہ پونچ رجوری میں جو ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے تو اس فیصلے سے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا تو وہ ہمیں جو ہمارا اصل ہے اس اصل میں بھی نقصان ہو گیا آپ نے کہا اس فیصلے سے ہمیں ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا کیا اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ الطاف بخاری صاحب سے آپ نے یہ بات نہیں کی اس سے نقصان ہوگا جو آپ الائنس کی بات کرے کیا آپ بی جی پی کی بات کرے تو بی جی پی کے ساتھ آپ لگا الائنس سے ہم نے ہمیشہ وہ بات کی ہم پارٹی کے اندر وہ بات کرتے ہیں تو مگر ہماری بات پہ گھور نہیں کرتے ہیں پوری طریقے سے تو اس لئے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اتنی امید نہیں تھی کہ ہمارا ووٹ شیئر اتنا کم ہوگا تو یہ جمع کشمیر کے لوگوں کو جو یہ ایڈیالوجی ہے ان کی بی جی پی کی یہ پسند نہیں آئی ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو اسی لئے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا نور محمد صاحب اس چیز سے خفا تھے جو الائنس اپنی پارٹی اور بی جی پی کا ہوا جو بار بار اپنی پارٹی کہتی تھی بی جی پی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے مگر آپ نے کہا کہ الائنس تھا اور تب ہی ہم پارٹی سے روڑ گئے الائنس ہماری پہلی نہیں تھی لاسٹ ایک مہینے میں جب پوچھ رجوری اور انتناک سیٹ پہ ہوئی باقے ہماری الائنس نہیں تھی لاسٹ پہ ہی ہوا تب تک تو پارٹی ٹھیک چل رہی تھا لوگ جوگ در جوگ آتے تھے ہمارے پارٹی میں جوئن کرتے تھے لوگوں کا جہاں بھی ہم جلسہ کرتے ہیں یا کوئی ورکورس میٹنگ کرتے ہیں لوگوں کا تیدار ٹھیک ہوتا ہے تو لاسٹ ایک مہینے میں ہماری پارٹی نے موقف تبدیل کیا اسی حوالے سے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا مرمان صاحب کتنے لیڈرز تھے جو اس فیصلے سے خفا تھے اپنی پارٹی میں خالی واحد آپ کہ عثمان مجید کا بھی یہی ریزن رہا اس نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا ان کا بھی یہی ریزن تھا اور بھی بہت لوگ تھے جن کا سوچ دوسرا تھا اس آئیڈیالجی کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتے تو اسی لیے یہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی پارٹی سے کچھ اور بھی لیڈرز ریزن کریں گے نہیں وہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ سب کو اپنے اپنی فیصلے اپنے اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے تو باقی مجھے نہیں لگتا ہے اور کوئی ساتھی وہاں سے نکل سکتا ہے مگر نور محمد صاحب آپ نے جب الیکشن جیتا تھا جب آپ بٹمالو ایم ایل اے بنے جب اپنے الیکشن جیتا تب آپ پی ڈی پی میں تھے پی ڈی پی سے آپ نکل کے اپنی پارٹی میں آئے آپ کیا یہ مان لے ہم کہ گھر واپسی نور محمد صاحب کریں گے وہ تو سلاح مشورہ کریں گے جو کانس چونسی کے ورکرس ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سلاح مشورہ کریں گے جو ٹھیک رہے گا لوگوں کے لئے کانس چونسی کے لئے ورکروں کے لئے تو وہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے ورکر سے بات کی میں اپنی پارٹی کو چھوڑوں گا پی ڈی پی کی طرف سے کوئی فون آیا اصلی تو ہم نے یہ ورکروں سے رائے لی اکثری تھی فیصلہ یہی تھا پھلال جو ہم پہ جو ٹیگ لگا ہے بی جی پی کا تو وہ ہم ٹیگ اپنے آپ سے ہم اس ٹیگ سے اپنا دامن چھڑائیں گے یعنی کہ وہ جو ٹیگ لگا تھا آپ کو بی جی پی کا اس سے نور محمد صاحب کو بھی نقصان اٹھانا پڑا اور جو بار بار نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی الزام لگا رہی تھی بی ٹیم ہے بی جی پی کی بی ٹیم کیا وہ صحیح تھا ٹیگ لگا ہے اس سے نقصان ہو گیا ہے اب یہ مشورہ کریں گے اپنے ورکروں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جو ٹھیک ہوگا لوگوں کے ہیت میں جو فیصلہ ہوگا تو اگلے کا اگلا جو لہی عمل ہے وہ آگے دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے بی کی طرف سے کوئی فون آیا آپ نے پی ڈی پی کو اپروچ کیا نہیں میں نے اپروچ نہیں کیا تو کچھ لوگ کچھ ساتھیوں نے جو ہمارے پرانے ساتھی تھے وہاں انہوں نے مجھ سے اپروچ کیا ہے تو میں نے بھی گھر واپسی تائے نہیں میں نے گھر واپسی تائے